بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم پو مائی کوکنگ چینل امید کرتی ہوں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کر اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اسلام علیکم میں بھی اللہ کی قرم سے زبانداز پیٹ فارد شکرہ حمدیللہ اور در سر دو رہے ہوں کے لئے جہاں رہے ہیں بات رہے ہیں شاہد رہے ہیں اور آج ہم میاں بی بی دونوں اگٹھے آ چکے ہیں کوکنگ والے چینل پر چونکہ آج ہمیں زیادہ بیگ قوانٹی میں کچھ چیزیں بجانے ہیں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محاول میں آج میں بولوں کہ یہ نہیں بولیں نہیں نہیں میں بجاتی ہوں سمیں تو زیادہ قوانٹی میں تھی تو میں نے کہا میں بلاغنگ میں آپ کے ساتھ مدد کرتی ہوں تو آج کوکنگ میں بھی آپ میرے ساتھ ہیلتھ کروائیں گے تو پسور سے آپ بیگم نے خدمت میں حاج رہنا تھے ہم بہت زبانداز سی وی اے پی قسمتی ریسپی شروع کرتے ہیں رنگ برنگی شامدہ مزیدہ شروع کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ریسپی کی جانے پھر جی تو یہ ایک خالی برتن لے لیا ہے میں نے اور یہ جو میرے پاس زیادہ سارا میدہ تھا اس میں سے یہ ایک پیالہ بھر کے اور اچھی طرح بھر کے تاکہ یہ آپ کو فیلو کہ یہ ایک کلو ہے نہیں تو آپ اس کی نا پیمائش کر لیں مجھے اندازہ ہے اس لیے میں ڈال دیوں اس کے اندر میں ڈالتی ہوں نمک ٹیسٹ کے مطابق باقی آپ چمچ گل لیں ایک دو اور یہ تین چمچ اس کو مکس کر لیں گے جی نمک مکس ہو گیا ہے جی تو نمک مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے تین چمچ ڈال دینا ہے اس کو روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح تو ریسپی آپ نوٹ کرتے جائیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جی تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد میرے پاس یہ گھی ہے جس کو میں نے گرم کر لیا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا بس یہ تھوڑا تھوڑا میلٹ ہو جائے نرم ہو جائے اتنا میلٹ کیا ہوا تھا یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں جو یہ دوسرا رہ گیا ہے یہ نہیں ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ آپ کو اب گھی کا بتا دوں یہ ڈیڑھ کپ ہے جو آپ چائے والے کپ use کرتے ہیں نا نورمل چائے والے تو یہ دیکھ لیں یہ کیسے ہے اس کے ساری اندر جو اس طرح روڑیاں تھی نا وہ ختم ہو گئی ہیں بس یہ تھوڑی بہت ہے اس کا کوئی ہر نہیں آپ نے بھی بلکل اس کو ایسے اٹھانے اور ایسے ایسے رگڑ کے نا mix کرنے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح ہو جائے گا soft سا اب میں اس کے اندر نیم گرم پانی ڈالتی ہوں اور اس سے اس کو ڈو کو گون لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے جی تو ڈو ریڈی ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے جس طرح بلکل سموسوں کے لیے تیار کرتے ہیں تو یہ اس ریسیپی کے لیے بھی اسی طرح مجھے کافی محنت کرنی پڑی ہے اس کو گوننے کے لیے تاکہ آپ لوگوں نے بھی دھیان سے کرنا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے زیادہ پتلا ہو گیا تو پھر بھی آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی تو جی اس کو سائٹ بھو کرتے ہیں جی تو ڈو کے ریڈی ہونے تک ہم تیار کر لیتے ہیں شیرہ تو اس کے لیے میں نے برکن لی ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے پانی یہ میرے پاس ہاف کے جی کا کپ ہے ہاف لیٹر کا پانی یہ میں اس کے اندر ڈال دے سو یہ اس پیالہ ڈالتی ہوں دوسرا پیالہ یہ ٹو کے جی میں نے اس میں چینی ڈال لیا ہے آدھا کلو پانی آدھا لیٹر پانی اور آدھا لیٹر ایک پور ڈال دیتی ہوں تو اب میں آپ کو بتا دوں دو کلو چینی اور ایک لیٹر پانی جی تو اب اس کا تیار کر لیتے ہیں ہم شیرہ آج ہے جی چمچے والے جی تو چینی بگرے دوں ڈال دی اب برکا میں اس میں چمچہ ہلانا چمچہ ہلانے والا کام اچھا کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں چینی کو ڈال کے نہ ہلانا پڑتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح نہ ہل ہو جائے تو اس کو ہلا دیتے ہیں دھرہ موٹی چینی ہے تو اس سائیڈ پہ تو سور کو کہتے ہیں وہ آئل کے پیکٹ ڈال دیں تاکہ وہ اس پین میں گرم ہو جائے اور ہم تب تک بوندی کے لیے آٹا تیار کر لیتی ہیں آٹا تو نہیں اس کو پیسٹ کہیں گے ہم فریش آئل لیا ہے ہم نے تو جب بھی سویٹ بنانے لگے ہیں تو فریش آئل لیں یوز گنا لیں ایک پیالی میدہ ڈال ہے اور اور ڈالوں ڈیڑھ کلو میدہ لیا ہے یہاں پہ کلو پہلے ہم نے لیا تھا جس سے دوسرا دو تیار کیا اور بوندی کے لیے ہم نے ڈیڑھ کلو میدہ لیا ہے اس میں ایک چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال دیتے ہیں ہم جی تو ڈیڑھ کلو آٹا لیا تھا اور اس میں ایک چمچ بھر کے بیکنگ پاوڈر ڈال ہے اور آپ اس کو اس میں پانی ڈالتی ہوں تو پہلے اس کے اندر ایسے کر لیتے ہیں ہم تو اب اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو میں نے اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مکس کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ سارا تھا اگر آپ نے کم مقدار لی ہے تو آپ آرام سے ہینڈ بیٹر کے ساتھ میکس کر سکتے ہیں تو اس کو ایسے تھرکنا اچھی طرح کرنا پڑے گا کہ اس میں جو ہم نے بیکنگ پاوڈر ڈال ہے وہ میکس ہو جائے تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہی یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کے تین حصے کر دی ہیں اور ریڈ کلر آپ ڈال رہے ہو جناب ریڈ کلر اس میں ڈالیں اس میں ڈالیں یہ جناب جی ہے ریڈ کلر تو یہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا ڈال ریڈ ہو جائے بس کرو بس کرو تو اسے میں میکس کر دیتی ہوں اس لئے میں نے ہاتھ واش نہیں کیا تو میں نے اس کے اندر کلر میکس کرنا تھا کیونکہ اگر آپ چمچ وغیرہ use کریں گے نا تو یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا اور چمچ میں یہ آپ سے ہلنا بھی لے گیا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح میکس ہو گیا ہے یہ اب ہے گرین کلر تو اپل گرین یہ ڈال دیتے ہیں اس میں تو میں ہاتھ واش کر رہی ہوں اور بس کرو یہ کلر تیز ہوتا ہے جی تو اس کو بھی میکس کر لیتے ہیں جی تو یہ میں اچھی طرح میکس کر رہی ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح ہے یہ دیکھیں گے یہ ہاں یہ رکھ لو بھی جی تو یہ ہے میرے پاس اب ییلو تو چلیں بس کریں بس کریں اس کو بھی میں میکس کر لیتی ہوں اسی طرح تو آپ کے پاس اگر تھوڑی مقدار میں آنا تو آپ رام سے بیٹر سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ییلو کلر بھی میکس ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو اور بھی اٹھ کروں گی بچے بہت ایکسائیٹیڈ ہیں اور چھولے کے پاس بیٹھے ہیں ہٹ جاؤں تو ہائل کرم ہو چکا ہے یہ ییلو والے میں بناوں گی اور باقی دوسرے شیف بنائیں گے تو اس کو تھوڑا سا میکس کر لیتی ہوں اور اس کو نہ زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے تو میں اس کو ایسے کر کے اٹھاتی ہوں جی تو ادھر سے میں ہلپ کر رہا ہوں بونڈی بنانے میں یہ دیکھیں ماشااللہ سے اس کے اندر جاتے پھول گئیں گے اویل تیز گرم ہونا چاہیے اس کے لیے جی تو یہ نا پاکچو کا میرے شاہل میں تو اس کو ڈالیں گے شیرے میں تو یہ میرے پاس بڑا ہے کیونکہ میں نے زیادہ بنائے تھے اس کو میں پریس کر کے کر رہی ہوں ایسے رگڑ کے ماشااللہ سے زبادست قسم کی دونڈیاں سے آر ہو رہی ہیں اور پرائی بھی تیز آئیل میں ترنا ہے اور جو شیرے ہیں وہ آپ میں آگ پی رکھنا ہے اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا جی تو یہ دیکھیں جی ماشااللہ سے رس بھری بھولی بہت زبادست بنی ہے جی تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہاں پہ شیری بیٹا شیرہ پڑے گا چھٹکا ہمارو بیٹھا ہے پیچھے شیری پیچھو جاؤ یہ بھی تقریبا پھرائی ہو چکی ہے اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے پہلے اس کو شیرے میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں گے بہت پیارا کلر آیا ہے اس کا جی تو یہ لوگ بوندیاں تھیار ہو گئی ہیں اور آپ ریڈ کی بھاری ہیں بڑا مشکل کام ہے تو یہ میں نے اس طرح اٹھا لیا اسی طرح بنائیں گے جیسے وہ بنائی ہے تھوڑا سا اس کو اس کو پیروے میں نے اس طرح پیروٹیو کام ہے چی پیروے کے لیے ایوو نطرح چی پیروہ کام ہے این با سراktہ جی تو آپ گرین والی بنا رہے ہیں مسلسل تو اصل میں یہ میرے پاس جو چمچ ہے یہ بڑا سا رہا ہے حلوائی چمچ ہے تو یہ میرے کابو میں نہیں آتا جی تو گرین والی پر ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح ان کی بھونیاں بنا دی ہیں اب اس کو پانی میں شیرے میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری بھونیاں تیار ہو چکی ہیں سب کلر میں اور کافی زیادہ ہیں اور اس کے بعد میرے پاس یہ ڈال جو میں نے ریڈی کیا تھا نمک پاروں کا تو اب اس سے نمک پارے بنا لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ہو گیا ہے تو یہ میں نے روٹی بنا لی ہے اور آپ کو دکھا دوں یہ اتنی موٹی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایکوال کوشش کرنی ہے یہ جس طرح بھی کٹ گیا ہے تو اچھے لگتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ سے بہت زبزز کٹے ہیں یہاں پہ بڑے کٹو آپ آجو فرائی کرو یہ تجھے اتنے نکل چکے ہیں اور یہ فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اور ادھر پیڑے بن کے کاٹے جا رہے ہیں بنایا جا رہا ہے یہ نہ کہنا کہ میں یہ بیٹھا ہوں پاپای نہ رکھ لیا بس ان کے کلر براون ہوتا ہے ان کو بھی نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مطرم میرے پیارے پیارے بیورز خواتین و حضرات چھوٹے چھوٹے بچے تو بہلا ہے ہم نے ریسپ کی ریار کر لی بڑی مشکت کے بات کیا بڑی میند کے بات کیا تو زبردست بن گئی بہت ہی پیاری بن گئی اے وان اور خاص کو لیے ممک پارے بانے آنا کمال بھی بہت خستہ اور مزے کے بنے آن اور بس اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے لیکن کوشش کریں گے تھوڑے پہ مانے پہ ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آج کی ہماری محنت آپ کو کیسے لگی یہ ساری محنت ہم آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آسان طریقہ بتا سکیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا ٹھے رو خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ میرے طرف سے بھی اللہ حافظ تو میں آپ کا کوئی نہیں آنا رہ سکتا ہی میں اس کے لیے چھوٹا ہوں ہی گھنم